اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں ایک بہت ہی مزیدار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت ہی کوئک ہے ایزی ٹو میک ہے اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ بچوں کی سب سے زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے دو میڈیم سائز کے پوٹیٹوز لے لی ہیں اور میں نے ان کو پیل کر لیا واش کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے ان دونوں پوٹیٹوز کو اچھی طرح سے گریٹ کر لینا ہے ان کو ہم قدوکش کی مدد سے گریٹر کی مدد سے اچھی طرح سے گریٹ کر لیں گے اور دونوں جو میرے پوٹیٹوز تھے ان کو گریٹ کر لیئے گریٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ سارے پوٹیٹوز ایک بول میں شفٹ کر دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں آئیس کولڈ وہٹر ڈالنا ہے آپ نے اس موقع خیال رکھنا ہے کہ یہ پانی کافی زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے آئیس کولڈ وارٹر ہونا چاہیے آپ نے یہ جو پٹیٹوز ہیں جو جو گریٹ کر چکے ہیں ہم نے اس میں سوک کر دینا ہے for almost 15 to 20 minutes اب جتنے میں یہ سوک ہو رہے ہیں میں آپ کو اس کے باقی انگریڈینٹس شو کر دیتی ہوں آپ کو اس میں ضرورت ہوگی 3 تی سپونز of rice flour جیسے چاولوں کا آٹا کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ half تی سپون of salt ہے 1 فورتھ تی سپون چیلی پاوڈر and 1 فورتھ تی سپون black pepper پاوڈر یہ آپ اپنے ٹیسٹیں مطابق کام یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ 1 ٹیبل سپون کون فلور ہے جس ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں مرچیں زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں میں چونکہ اپنے بی بی کے لیے بنا رہی تھی اس لیے میں نے اس میں spices کم ہی ایڈ کی ہیں اس کے بعد جب 15 to 20 minutes ہو چکے ہوں گے پوٹیٹوز اچھی طرح سوک ہو چکے ہوں گے تو آپ نے اس کا سارا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے سٹرین کر لینا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سٹرینر میں سٹرین کر لیں اس کے علاوہ جو ایک اور بیسٹ میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ململ کا کپڑا لیں اور اس میں یہ سارے پوٹیٹوز ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے سکوئیز آؤٹ کر لیں تاکہ سارا پانی اچھی طرح سے آلووں سے نکل جائے یہ آلو بلکل ڈرائی ہو جانے چاہیے ان میں کوئی مویسچر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد میں نے 3 ڈیبل سپون آف بٹر لے کے اس میں جو پٹیٹوز ہیں جو گریٹڈ پٹیٹوز ہیں ان کو اچھی طرح سے میں نے سٹر فرائی کر لیے یہاں پہ جو میری سٹوف کا ہیٹ ہے وہ میں نے لو ٹو میڈیم رکھی بھی ہے اور یہاں پہ ہم نے ان کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے آپ نے ساتھ ساتھ اپنا جو سپیچولا یہ سپون ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کے یہ جو آلو ہیں یہ پین پر نہ لگیں اور یہاں پہ اگر نون سٹک پین ہوگا تو پھر تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ پھر آلو نیچے نہیں سٹک کریں گے اچھی طرح سے آپ نے ان کو سکس ٹو ایٹ منٹ سٹر فرائی کر لینا ہے یہ ہاف ڈن ہو جانے چاہیے اب یہاں پہ میں سٹر فرائی کر چکی ہوں اور یہ میرے پٹیٹوز ہاف ڈن ہو چکے ہیں اس کے بعد میں اس میں اپنی سپائیسز آٹ کر دوں گی سپائیسز میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ سالٹ ہے ریڈ چیلی پاوڈر ہے اور بلیک پیپر پاوڈر ہے یہ آپ کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اس کے علاوہ اس میں تھری ٹی سپونز آف رائیس فلاہر ہیں جسے چابلوں کاٹا بھی کہتے ہیں اس سے یہ کافی زیادہ کرسپی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں آٹ کیا ہے وان ٹیبل سپون آف کون فلور یہ وان ٹیبل سپون کون فلور میں اس میں آٹ کر دوں گی یہ اس کو سٹک کرنے میں مدد دے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ کا جو یہ مکسچر ہوگا یہ کچھ اس طرح سے ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو شیپ دے لینا ہے آپ جس بھی طرح شیپ میں ان کو ہیش براؤنز کو دینا چاہیں بسکلی ہیش براؤنز کی شیپ ہی ہوتی ہے لیکن سائز آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ جس مرزی سائز کے ان کو بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اوائل میں کو فرائے کر لیا ہے میڈیم تو لو فلیم پہ اور فرائے کرنے کے بعد ان کی شکل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یہ کافی زیادہ کرسپی ہوتے ہیں اور بلکل بھی سپائیسی نہیں ہوتے بچے بہت شوک سکاتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میری بیبی نے کتنے شوک سے اپنے ہیش براؤنز کو انجوائے کیا ہے اور یہ میری بیبی ہاش براؤنز کو انجوائے کر رہی ہے اس کو کافی زیادہ اچھے لگے آلدھو اس نے فرس ٹائم ٹرائے کیے تھے مجھے اتنا ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ یہ اس کو اچھے لگیں گے لیکن پھر بھی اس نے کافی زیادہ انجوائے کیے اور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی اور بچے بڑے شوک سے اس کو کاتے ہیں